اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اسمان خالید نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی زیر صدارت تھانوں کے امور میں بہتری اور بچوں سے متعلقہ جرائم کی روک تھام بارے اجلاس اجلاس میں تھانوں کی ورکنگ، عوام کو درپیش مسائل اور سروس ڈیلیوری میں بہترین اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا راو سردار علی خان نے کہا کہ تھانہ پولیسنگ کی بنیادی اقائی ہے جسے حقیقی معنی میں عوام کے لیے ریلیف سینٹر بنانا وقت ہی اہم ضرورت ہے شہریوں سے بدتمیزی، بدسلوکی یا غیر ذمہ درانہ رویہ رکھنے والے افسرانوں اہلکاروں کو تھانوں میں پوسٹ نہ کیا جائے ایسپری ڈولفن یقینی بنائیں کہ ڈولفن اور پی روسیر فرسٹ رپونڈر کا کام کریں انہیں ناکہ بندی کی اجازت نہ دی جائے سب انسپیکٹر سے کم رینک کا افسر ناکہ نہیں لگائے گا جبکہ متعلقہ سرکل افسر ناکہ بندی کی ضروریات کو بریف کرے گا بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے سی پی اوز، ڈی پی اوز، سپیشل اگاہی ٹیمیں تعلیمی اداروں میں بیجیں ٹیمیں سکولوں، کالیجوں، یونیورسٹیز اور مدارس میں جا کر طلبہ کو گھوڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ بارے اگاہی لیکچر دیں کسی مشکل صورتحال میں فوری پولیس مدد کے حصول کے لیے رابطہ نمبر اور طریقہ کار بارے بھی بریفنگ دی جائے تھانوں میں تاغنال سٹاف کو سٹریس منیجمنٹ اور پبلک ڈیلنگ کے حوالے سے موثر بریفنگ دی جائے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا ساہی وال میں تین سالہ بچی کی لاش ملنے کا نوٹیس آر پیو ساہی وال سے واقعی کی ریپورٹ طلب ملزم کو جلد از جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کاروائی کا ہوگی ایس پی موڈلٹان لاہور دوست محمد کا پولیس ٹیشنز کہانہ اور نشتر کالونی کا وزٹ دوست محمد نے فرنڈ ڈیسک ریپورٹنگ اور ریکارڈ روم سمیت اسلحہ کا معاینہ کیا انہوں نے حوالات میں مجود ملزمان سے گرفتاری کے مطالق استفسار بھی کیا ریکارڈ ریجسٹرز عملہ کی حاضری اور صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا مہرران کو صفائی ستھرائی سمیت ریکارڈ کو فوری مکمل کرنے کا حکم کہانہ پولیس کا خفیہ اطلاع پر ایکشن دو منشیات فروش گرفتار گرفتار ملزمان میں حسین، عرف سینہ اور خرم علیات شامل ہیں منشیات فروشوں کے قبضہ سے دو کلو سے زائد چرس برامر ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا انویسٹیگیشن پولیس کانہ لاہور نے گمشدہ لڑکی تلاش کے بعد برسہ کے سپورت کر دی گمشدہ لڑکی گھرے لو نرازگی کی وجہ سے بغیر بتائے گھر سے چلی گئی تھی گمشدہ سبا کو مختلف جگہ پر سرچ آپریشنز کے بعد تلاش کیا گیا انچارج انویسٹیگیشن کانہ کمر ساجد نے اپنی ٹیم کے ہمرا بچی کو تلاش کیا سمنہ باد پولیس لاہور کی کاروائی موٹر سائیکل چوری کرنے والا ملزم اپنے بیٹے سمیت گرفتار پولیس نے سی سی ٹی وی ویڈیو کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کیا ملزمان کے قبضے سے چوری کی گئی دو موٹر سائیکل اور سپیئر پارٹس برامر انٹی وہیکر لفٹنگ سٹاف صدر ڈیوین لاہور نے بدنامے زمانہ منشیات فروش ٹیمپٹ گاڑی سمیت گرفتار کر لیا گرفتار ملزم سے لاکھوں روپے مالیت کی تین کلو افیون اور ایک کلو چرس برامت ملزم پچھاور سے ٹیمپٹ گاڑی میں منشیات سمگل کر کے لاہور سپلائی کرتا تھا ڈی ایس پی انٹی وہیکر لفٹنگ سٹاف صدر ڈیوین قیوم نظر چٹھا نے اپنی ٹیم کے ہمرا ملزم کو گرفتار کیا سی پیو راولپنڈی محمد احسن یونس کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کا انعقاد محمد احسن یونس نے کھلی کچہری میں آنے والے اٹھالیس شہریوں کی شکایات سن کر متلکہ افسران کو احکامات جاری کیے سی پیو راولپنڈی نے مارک کردہ درخواستوں پر دیئے گئے ٹائم فریم میں قانونی کاروائی کر کے رپورٹ کرنے کی ہدایت دی پولیس تھانہ کورٹ مٹھن راجنپور کی کاروائی کم سن بچی سے مبینہ زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم دھر لیا گیا پولیس کی جانب سے قانونی کاروائی کا آگاس مقدمہ درج یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پیسی اے ڈوٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی موسیقی